کروڑ چندرمہ کی ملی جلی روشنی بھی اس پرماتمہ کے ایک روم کوپ کے تیج کے سامنے پھیکی رہے وہ پرماتمہ یدی اس سریری یکت یہاں ایز ایٹیز آ جاوے تو ہماری سب کی آنکھیں اللو کی طرح بند ہو جائیں جیسے اللو سریعہ کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے وہ پرماتمہ اپنا ہلکا تیج پنج کا روپ بنا کے اور وہاں سے گتی کر کے یہاں پرگٹ ہوتا ہے اس لیے وہ پرماتمہ کے دو سریر ہیں ایک ہلکے تیج پنج کا یدر وید اجھائے نمبر پانچ کے سلوک نمبر ایک میں دو بار گواہی دی ہے اگنے تنورسی ویشن وی تواسومت سے تنورسی اگنے مانے پرمیشور تنو مانے سہے شریر اسی مانے ہیں پرمیشور سہے شریر ہے یہ پرمیشور آپ کا تیجوں میں شریر ہے اور ویشن وی توا سومت سے تنورسی ویشن وی مانے سب کا پالن پوچن کرنے کے لیے توا مانے اس سومت سے مانے عمر پروس کا تنو مین شریر اسی مانے ہیں وہ پرمیشور ست لوگ سے چل کر آتا ہے یہاں اتیتھی روپ میں آتا ہے اتیتھی مانے مہمان گیشٹ اتیتھی کا عارت ہوتا ہے جس کے آنے کی تیتھی پورو نردھاریت نہ ہو کبھی بھی آٹ اپ کہے کبھی بھی آ جاوے اس کو اتیتھی بولتے ہیں اور دوسرے سب دوم اس کو گیشٹ بولتے ہیں انگریجی میں مہمان بھی بولتے ہیں ہندی میں تو اس یجورویدہ دہ نمبر پانچ کے منتر نمبر ایک میں دو بار گواہی دی ہے کہ وہ پرماتمہ سہ سریر ہے اور پھر اگنے تنورسی کا عارت ہے کہ پرماتمہ ست لوگ میں جہاں ورازمان ہے اس کا بہت تیجوں میں سہ سریر ہے آپ جی کا یہ پرماتمہ آپ جی کا بہت تیجوں میں سریر ہے اس سریر میں وہ پرماتمہ وہاں ست لوگ میں ستھائی روپ میں رہتے ہیں اور وہی پرمیسور پھر حلکہ تیج پونجکہ روپ بنا کر اپنے روپ کو سرل کر کے اس پرتفی لوگ پر آتا ہے کس لیے آتا ہے ویشنوے تواسوں میں ستنورسی ویشنوے معنی سب کے دہرن پورشن کرنے کے لیے اس پرمیسور کا سریر ہے گیتا جی اجہائے نمبر پندرہ کے شلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرش کہے ہیں ایک شرپرش ایک اکثر پرش شریمت بھگوت گیتا اجہائے نمبر پندرہ کے شلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ اکثر پرش اور سرپرش یہ دو پرماتمہ ہیں اس لوگ میں اور ان کے اور تتھا ان کے انترگر جتنے پرانی آتے ہیں ان سب ہی کا شریر ناسوان ہے اور جیو آتما یہ کسی کی مرتی ہی نہیں وہ الگ بات ہے اسے سے دھے گے شریمت بھگوت گیتا جہے نمبر پندرہ کے شلوک نمبر سولہ میں سرپرش اور اکثر پرش یہ دونوں پرش دونوں پربھو ناسوان بتائی ہیں ویسے اکثر پرش کا ارطھ ہوتا ہے اویناسی پرماتمہ لیکن شریمت بھگوت گیتا جہے پندرہ کے شلوک سترہ میں ایک ویسیش ورنن ہے کہ اوتم پرسے تو انے پرماتمہ اتی ادھارت ہے یہ لوگترم آویس سے وبرتی اویس ورہ ستر میں سلوک میں کہا ہے کہ واسطہ میں سریشت پرماتمہ تو کوئی اور ہے سلوک نمبر سولہ میں ورنیت سرپرش اور اکثر پرش سے کوئی اور اوتم پرشتو انے وہ اور ہے سریشت پرماتمہ انے ہے جو ان دونوں سے بھن ہے اور وہی پرماتمہ کہلاتا ہے کیا وہ دیکھتے ہیں اس پرمیشور کا یہ معنی جو یہ لوگ ترہے آویس سے وبرتی جو تینوں لوگوں میں پرویش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے سب کا پالن پوشن کرتا ہے اویس ورہ ہے وہ اوی مہنے عویناسی پرمیشور ہے اپنی اتما وہ پورن پرماتما اس کا نام کیا ہے وہ تتوے گیان کو ویدوں کے گیان کو جس میں سکسم وید کا گیان بھی انکلوڈ ہے ان پانچوں ویدوں کو وہ پرماتما اپنی امرتوانی کے دوارہ اپنے مکھرون سے قویتوں سے لوکوکتیوں کے مادم سے شبدوں کے مادم سے یعنی پد بھاگ کے مادم سے وہ اچارت کرتا ہے بولتا ہے اچھے سور میں بولتا ہے قویتوں سے بولنے سے اس کو وہ قوی اس کا نام قویر دیو ہے وہ واسطوک نام اس پرمیشور کا قویر دیو ہے ہم اس کو دیو مانے صاحب کہو رام کہو پرمیشور کہو ہم اسے قویر دیو کہنے لائے گے قویر صاحب کہنے لائے گے قویر ہم وی کو بے بولتے ہیں جیسے ویدوں کو اپنی لوکل انگلز میں ہم بید کہتے ہیں بید ایسے ہی تو ہم قویر اس قویر دیو کو دیو مانے صاحب بگوان رام ہم قبیر صاحب کہنے لائے گے قبیر دیو کہنے لائے گے قبیر پرمیشور کہنے لائے گے بات ایک ہی ہے تو وہ پرماتما قبیر دیو ہے وہ قبیر صاحب ہے جو انگھاری اسی قبیر انگھاری اسی بمباری اسی سور جوتی رت دھام اسی وہ پرماتما بندی چھوڑ ہے یزر وید جہ نمبر پانچ کے منتر نمبر بت تیس میں کہا کہ قبیر بمباری اسی اس میں قبیر رکھا ہے ہم قبیر بولتے ہیں قبیر انگھاری اسی انگھاری مانے اگ مانے پاپ اری مانے سترو پاپوں کا سترو بمباری مانے بمب مانے بندھن اری مانے سترو بندھنوں کا سترو وہ بندی چھوڑ ہے ہم اسے بندی چھوڑ کہتے ہیں جو بند سے چھڑوا دے وہ بند کو کاٹنے والا بند سے چھٹوانے والا کرموں کے بندھن سے چھٹوانے والا پاپ کرموں کا ناس کرنے والا وہ سور جوتی سویم پرکاسیت رت دھاما ست لوک میں رہتا ہے ست لوک یکت ہے ست لوک کا واسی ہے یہ ویورن ہے یدروید ادھائے نمبر پانچ کے منتر نمبر بتیس میں یدروید ادھائے نمبر پانچ کے منتر نمبر ایک میں دو بار پرمیشور سیسری لکھا ہے اگنے پر یہ ہے کہ پرماتما آپ جو تیسرے مکتی دھام میں ست رہتے ہو آپ کا تیجو میں شریر ہے سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے سب کا پالن پوشن کرنے کے لئے شری مد بھگوت گیت ادھائے نمبر پندرہ کے سلوک سترہ کے انسار سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے توا مانے اس سومس سے مانے عمر پرس کا اس ست پرس کا اس ست ناران کا اس عویناسی پرمیش مر کا شریر ہے ہمارے ست 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 بہت انمول گیان یکت ہیں ان کو نا سمجھنے کے کارن وہ سنسکرت بھاسا کے جاننے والے جو ویدوان کہلاتے تھے انہوں نے ست گرن تھوں کے ارثوں کا انرث کر ڈالا اور ست گرن تھوں کو ٹھیک سے نہ سمجھ کر پرمیش کو نراکار بتا ڈالا کبیر پرمیش جی کہتے ہیں وہ پورن برم جو ست لوگ سے چل کر آئے تھے اور ایسی ہی لیلہ پرمیش 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 دیتے ہیں جن کو بھگوان کا ساکش اتکار ہوا آنکھوں دیکھا وہ سنت کہتے ہیں آنکھوں دیکھا جنہوں نے پرمیش کا ساکش اتکار کیا وہ ورنی پرس یعنی سریش پر آتمائیں جن کو بھگوان ملتے ہیں اور ملے ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا ہے اور ہمارے پویتر بید بھی یہی بتاتے ہیں پویتر صدگرنت بھی یہی بتاتے ہیں اور جو دند کتھا جو لوک بید آج تک ہمیں سنایا گیا تھا ان وید گیان ہین رسی مہرسی نکلیوں دوارہ جھوٹوں دوارہ وہ ایک دند کتھا تھی انوبہ ہین تا تھی ان لوگوں کی پرمیش ور کبیر دیو جی جو کاسی بنا رس دھانک کی بھومی کا کر ہمیں لکھا ہے کہ وہ پرمیش رگوید مندل نمبر ایک سوکت نمبر اکتیس کے منتر نمبر اٹھارہ ہمیں لکھا ہے کہ منشوت اگنے ہے منش کے سمان پرمیش آپ ایک جیون ایک جن سادھان کی اپنا کرم کر کر نروح کر دکھاتے ہو لیلا کرتے ہو پرتیک یوگ میں جان دیجئے اسی پرکار پھر آئیے اور کچھ دن ہمارے بیچ میں آپ رہیے تو پرمیش کبیر جی کہا کرتے بید میرا بید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں یہ چاروں بید میری ہی مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں لیکن ان چاروں ویدوں میں میرے پانے کا وہ یتھارت منتر نہیں ہے چاروں ویدوں میں گنگان تو پورن پرمیش ورک کا ہی ہے نبی پرتیست دس پرتیست انے کریاؤں کی جانکاری ہیں اور ان میں برہم کال برہم کی بھی تھوڑی سی ویوستہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیول پوزہ کی ویدھی اس برہم تک کی ہے اوم نام کا جاب برہم کہو اسے سر پرس کہو اسے سر برہم کہو جوت شروپی نرنجن کال کہو یہ اکیش برمہنڈ کا سوامی ہے گیت سریمت بھگت گیتہ ادھائے نمبر پندرہ سلوک نمبر سولہ کے انسار سر پرس و اکسر پرس یہ دونوں ناسوان ہیں یہ سر پرس اس کو برہم بھی کہتے ہیں جوت شروپی نرنجن بھی کہتے ہیں اس کو کال بھی کہتے ہیں یہ اکیش برمہنڈ کا سوامی ہے پربو ہے بھگوان ہے پرس ہے اور جو اکسر پرس ہے اس کو پر برم بھی کہتے ہیں یہ سات سنگ برمہنڈ کا سوامی ہے یہ بھی ناسوان ہے ویسے اکسر پرس کا عرث عوی ناسی ہوتا ہے لیکن شریف بھگو گیتہ جہائی نمبر پندرہ سلوک سترہ نے سفرش کر دیا کہ اتن پرس سر پرمہ تو سر پرس اور اکسر پرس سے کوئی اور ہے اور ماتمہ کہلاتا ہے وہی تینوں لوگ کو پرویش کر سب کا دھان پوشن کرتا ہے وہ اوی اس ورے وہ ہے واسطہ میں اوی ناسی وہ ہے اب جیسے سر پرس اور اکسر پرس یہ دونوں ناسوان کیسے سر پرس تو چلو ناسوان ہے سر مانے ناسوان پرس مانے پربو کہے ہوتا ہے جیسے ایک چائے پینے کا یہ سفید سا چنی کا بنا ہوا مٹی کا بنا ہوا کپ ہوتا ہے کتنا سندر ہے آم مٹی سے آم مٹی کے برطن سے اس کا بہت اچھا کلر بھی ہے بہت سندر ہے فنسنگ بھی اچھی ہے تو ایسا ہے ہمارے سر سمجھو مٹی کے ہیں اور ان برم آو سنو محیش اور برم جو کال ہے جوتی نردن ہے اس کا سریر سمجھو یہ چنی کے کپ جیسا میٹریل سے بنا ہوا ہے اور اکثر پرس جس کو ایوی ناسی کہا گیا اس کا سمجھ لو کہ سٹیل کا بنا ہوا سریر ہے اب سٹیل جو ہے اس مٹی کے سفید مٹی کے چنی کے کپ کی تلنام ہے بہت جیادہ ستھائی ہے اب چنی کا کپ مٹی والا کپ تو پھرس پر گر جائے ہاتھ سے چھوٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا انڈرسٹوٹ ہے کہ ناسی وان ہے لیکن جو سٹیل کا کپ ہے آج سے گر بھی جا لیکن ٹوٹتا نہیں